ڈریمز یعنی سپنا اس دنیا کی سب سے مسٹیریس چیزوں میں سے ایک کوئی بھی آسکہ یہ سمجھ نہیں پایا ہے کہ ہمیں سپنے کیوں آتے ہیں اور ان سپنوں کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس دوران جب ہم سپنا دیکھتے ہیں کیا اس دوران ہماری سپرٹ ایک ڈیمنشن سے دوسرے ڈیمنشن میں ٹریول کرتی ہے اور کیا آپ نے سٹک ان ڈریمز کے بارے میں سنا ہے مطلب ایک ایسی سیچویشن جس میں آپ سپنے میں اٹک کر رہے جاتے ہو آپ کو پتا ہے کہ یہ سپنا ہے پر پھر بھی آپ وہاں سے باہر نہیں آسکتے آپ اپنے ہی سپنے میں قید ہو کر رہے جاتے ہو اور سچ میں یہ بہت ہی خطرناک سیچویشن میں سے ایک ہے تو آج میں اسی سٹک ان ڈریمز کے بارے میں ہی بات کرنے والا ہوں اور کن پر اس دیتیوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سپنے میں اٹک جاؤ اور پھر آپ چاہ کر بھی باہر نہ آ پاؤ اور بائی چانس اگر آپ سپنے میں اٹک گئے تو وہاں سے کیسے باہر آ سکتے ہو تو ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہونے والا ہے تو اسے اینڈ تک ضرور دیکھنا اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لینا تاکہ آپ آنے والے سمیں میں ایسی میسٹریلیس اور ہورر ویڈیوز مس نہ کر دو تو چلی بینہ ٹائم ویسٹ کے لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو پر اس سیچویشن کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک چیز کے بارے میں ضرور سمجھنا ہوگا اور وہ ہے لیوزیڈ ڈریمز کیونکہ اگر آپ کو لیوزیڈ ڈریمز کے بارے میں نہیں پتا تو آپ کبھی بھی سٹک ان ڈریمز کے بارے میں نہیں سمجھ پاؤگے تو میں آپ کو شورٹ فورم میں سمجھا دیتا ہوں لیوزیڈ ڈریمز کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی سیچویشن جس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ سپنا دیکھ رہے ہو عام طور پر جب آپ رات کو سوتے ہو تب آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ میں سپنا دیکھ رہا وہ تو جب آپ جاگتے ہو صبح اٹھتے ہو تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ ایک سپنا تھا پر کیا ہو اگر آپ پہلے سے ہی جان جاؤ سپنے میں ہی کہ ہاں یہ ایک سپنا ہے تو اب جیسے چاہو اپنے سپنے میں اپنے منپسند زندگی جی سکتے ہو جیسے چاہے اپنے سپنے کو ہی کنٹرول کر سکتے ہو اسی سیچویشن وہ کہتے ہیں لیوسیڈ ڈریمز اور یہ لیوسیڈ ڈریمز بہت بڑی میسٹریز میں سے ایک ہے تو چلے ہمیں آپ کو بتاتا ہوں سٹک ان ڈریمز کے بارے میں یعنی سپنے میں اٹک جانے کے بارے میں کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو ایک ہی سپنا کئی بار آیا ہو مان لیجے آپ کو ایک ایسا سپنا آیا ہے جہاں پر آپ کہیں گھومنے گئے ہو آپ وہاں پر بہت زیادہ انجوئی کر رہے ہو پر تب ہی اچانک وہاں پر کوئی ایسا سیچویشن ہوتی ہے کہ آپ وہاں سے بھاگنا چاہتے ہو جیسے کہ کوئی انسان آپ کا پیچھا کر رہا ہے پر جب آپ صبح اٹھو تو آپ سوچو کہ یہ ایک سپنا ہے پر رات کو جب دوبارہ سونے جاؤ تب آپ کو وہی سپنا دوبارہ دیکھے تو سمجھ لینا کہ آپ سپنے میں اٹک گئے ہو مطلب کی ایک ہی جیسے سپنے کا بار بار ریپیٹ ہونا اسے ہی کہتے ہیں stuck in dreams یعنی سپنے میں اٹک جانا مطلب کی ایک لوپ کی طرح بن جانا ایک ہی سپنا بار بار دکھائے دینا ریپیٹ ہو ہو کر اور یہ سیچویشن زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو کی بہت زیادہ depression یا tension میں رہتے ہیں اور ایک چیز جو نکل کر آتی ہے وہ ہے آپ کی بوڈی کے اندر کی کمی جی ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا کارن ہو سکتی ہے آپ کے dreams میں فسنے کا پان لیجے آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور رات کو سونے کا سمیں ہو رہا ہے اور آپ سوچے کہ ارے یار ابھی تو رات ہو رہی ہے صبح اٹھ کر پانی پیوں گا اور آپ پانی پینے کو ignore کر کے سو جاتے ہو اور تب ہی آپ کو ایسے سپنے آنے لگتے ہیں جیسے کہ آپ پانی مانگ رہے اس سپنے میں سب سے اور کوئی آپ کو پانی پینے کو نہیں دے رہا ہے اور اس سپنے سے آپ تب تک نہیں جاگ سکتے جب تک کہ آپ کو پانی نہ مل جائے پینے کو سپنے میں اور خاص ایسا dream تو میں نے بھی experience کیا ہے اور یہ سچ میں بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ جب تک آپ کو پینے کو پانی نہیں ملے گا تب تک آپ اس dream میں فسے رہو گے پھر تو آپ تب ہی جاگ سکتے ہو جب کئی دوسرا آکے آپ کو جگائے ورنہ آپ کا جاگنا بہت زیادہ مشکل ہے تو اس situation میں بھی آپ سپنے میں اٹک سکتے ہو تو میں نے آپ کو یہ تو بتا دے کہ آپ سپنے میں کیسے اٹک سکتے ہو تو چلی اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ سپنے میں اٹک گئے تو وہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں ہمیں ایسا کیا کرنا ہوگا جس کے چلتے ہم اپنے سپنے سے باہر نکل سکتے ہیں تو اس کا سب سے آسان اور سٹی کو پائے ہے alarm جی ہاں alarm اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی situation ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ہی سپنہ بار بار آ رہا ہے تو آپ ایک کام کرو جب آپ کو اٹھنا ہو تو اس سمیں کا alarm set کر لو کیونکہ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا یا تو بہت زیادہ شور آپ کو جگہ سکتا ہے پھر کوئی انسان اگر آپ کو جگہ ہے تب آپ جاگ سکتے ہو اور alarm سے آپ کو پتا ہی ہے کہ شور ہوتا ہے اور تب آپ آرام سے جاگ سکتے ہو اور اس سے لیٹن میں آپ کو ایک فیکٹ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ سو گئے تو آپ اپنے آپ سے کبھی نہیں جاگ پاؤ گے جی ہاں یہ ایک فیکٹ ہے کہ اگر آپ سو گئے تو آپ اپنے آپ کبھی نہیں جاگ پاؤ گے آپ کو یاد کوئی اور آ کر جگہ ہے یا پھر بہت زیادہ شور ہوگا تب ہی آپ جاگ ہوگے اور آپ اپنے دیلی لائف میں یہ نوٹس کرنا کہ آپ زیادہ تر تب ہی جاگتے ہوگے جب آپ کے آس پاس کوئی بات کر رہا ہوگا اور کبھی کبھار تو ہمیں ایسے سپنی بھی آنے لگتے ہیں جس میں جو انسان بات کر رہا ہے اور جو جو وہ بول رہا ہے ویسا ہی سپنہ ہمیں دکھنے لگتا ہے کیونکہ اس کی آواز ہمارے کانوں میں گونجنے لگتی ہے تب ہی آپ کو ویسا ہی سپنہ آتا ہے جیسا وہ بولتا رہتا ہے تو بس اگر ویڈیو اچھا رہا تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر کے جانا اور چینل پر پہلی بار آ رہے ہو تو سبسکرائب کر ضرور کر لینا تاکہ آپ آنے والی ایسی ایمیزنگ میسٹرییس اور ہورر ویڈیو سمس نہ کر دو میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ٹھینکس فر ووچنگ